اسلام علیکم کلاس ففت کے تحلیبات کے لئے آج میں آپ لوگوں کو حافرلی اگزام کے اندر اس عربی کے اندر جو جو چیزیں آپ لوگوں سے بینہ دیکھیں سنی جائیں گی وہ آج میں آپ لوگوں کو بورا سبق یاد کرنے کے لئے دے رہی ہوں آپ لوگ اس کو پہلے اچھی طریقے سے پڑھنے کی مشک کریں گے اس کے بعد آپ لوگ بینہ دیکھیں یاد کریں گے جس میں سب سے پہلے سوال ہے سوال نمبر ایک پارہ نمبر انیس بیس اکیس میں سے ناظرہ سنا جائے گا یعنی آپ لوگوں سے میں انیس بیس اکیس پارے میں سے ان تینوں پاروں میں سے کہیں سے بھی کوئی سے بھی رکو میں آپ لوگوں سے دیکھ کر قرآن کریم کے اندر دیکھ کر سن لوں گے اب سوال نمبر دو ہے سورہ تقیسر سورہ عصر سورہ حومزہ حفظ یاد کرنا ہے یعنی یہ تینے صورتیں جو ہیں آپ لوگوں کو بینہ دیکھے کرنی ہے اوپر والا جو سوال ہوئی تھا وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر قرآن کریم کے اندر دیکھے پڑھنا ہے اب اس کے پاس سے جو سوال ہیں آپ لوگوں کو بینہ دیکھے یاد کرنا ہے سورة تکاسر اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الواقمان الوحیم سورة التکاسر المقیق الحاكم التکاسر حتى زور طب المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجهیم ثم لترون حقین اليقین ثم لتسألنا يومئذ ان النئیم سورة الاسر مکی بسم اللہ الواقمان الوحیم والاسر ان الهسانا لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر سورة الغمزة المکی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل لکل خمزت اللمزة اللذی جمعا مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده کلا لجنبظن فی الختم وما ادراکم الختم نار اللہ موقده التي تتلیو على الافئده انها عليهم موسده فی امد ممدده یہ آپ لوگوں کا تین صورتیں قرآن کریم کے اندر امبہ پارے میں سے دیکھ کر بینہ دیکھ کے یاد کرنا ہے اب اس کے آگے کے جو سوال ہے وہ ہے کلمہ توحید سوال نمبر تین کلمہ توحید کلمہ استقفر اور امان مفصل یہ میں نے اسی کے نیچے لکھی دی ہے اب میں کلمہ توحید پڑھ کے سنا رہی ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد یحی و یمیت و هو حی اللہ یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدی الخیر و هو على كل شيء قدیر کلمہ استقفر استغفر اللہ ربی من کل زنب ازنبتو عمدا او قطعا سرا اولانیتو واقتوب اليه من الزنب الذي اعلمو و من الزنب الذي لا اعلمو و من اعطا علام الغجوب و ستار العجوب و غفاره و غفار الزنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العليل عزیم امان مفصل اعمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره و شرعه من اللہ تعالی والباس بعد الموت ترجمہ امان اللہ امان اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اب آپ لوگوں کو یہ تینہ چیزیں بینہ دکھیں یاد کرنی ہے میں آپ لوگوں سے ان دنوں میں سے کوئی بھی چیز سن سکتی ہوں اب سوال مرچہ رہے ہیں دعائیں گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توقلتو عن اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہ ام انی اسألوکا خیر المولدی و خیر المخرج بسم اللہ والدنا و بسم اللہ خرجنا و عن اللہ ربنا توقلنا سوالی پر سوال ہونے کی دعا یعنی آپ نے کئی سفر کا ارادہ کر رہے ہیں دوسرے پہلے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سکھر لنا حازہ وما کنن حازہ وما کنن لہو مقرنین و انہا الہا ربنا لمنقلبون سوال نمبر پاس تشاہود جو دو رکعت کے بعد تشاہود تشاہود کے مقدار جو بیٹھتے ہیں پر قائدہ آخیرہ میں تو یہ آپ لوگو جو بیٹھتے ہیں حتیحت پڑھ جاتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو بینے دیکھیں یاد کرنا ہے تشاہود سوال نمبر چھے نماز کے ارکان نماز کے اندر کے چھے فرز چھے فرزیں جنام ارکان کہتے ہیں نماز کے تیرا فرز ہوتے ہیں چھے باہر کے چھے اندر کے ساتھ باہر کے چھے اندر کے جو ہیں وہ یہ ہیں کتبیر تحرمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا نمبر دو قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا نمبر تین قلت کرنا نمبر چھے رکو کرنا نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا نمبر چھے قائدہ آخیرہ میں تشاہود کے مقدار بیٹھنا سوال نمبر ساتھ اخفہ کا قائدہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفہ کے پندرہ حروفوں میں سے کوئی حروف آئے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں ایک علیف کے برابر چھپا کر پڑیں گے حروف اخفہ پندرہ ہوتے ہیں یہ آپ کا پورا سبق ہے جو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے یا ہافیرلی اگزام کے اندر میں آپ لوگوں سب چیزیں بینہ دے کے سننگی آج کے سبق آپ لوگوں کے لئے اتنی ہے خدا حافظ